موسیقی اسلام علیکم میں ہمیں منا ناس اور آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چکن بریڈڈ چکن بریڈ اس کے لئے ہم نے دوگ اور آئیز ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس دوگ کی ڈیٹیل ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے مس کر دی ہے تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لینک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو تقریباً جو ہے دو سے تین گھڑے لگیں گے اس کو رائز ہونے میں کیونکہ موسم چیز ہو چکا ہے تب تک ہم دیکھتے ہیں اپنے چکن کی فیلنگ جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً ایک میٹیم سائز کا پیاز اس کو باریک چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون پیسی ہوئی لسن اور دو بریس پیس لیے تھے میں نے چکن کے اس کو بوائل کر کے اس طرح سے شیڈ کر لیا ہے تو اگر اس کی میرمیٹ کر رہے تو یہ تقریباً تین کپ بندے ہیں ون ٹی سپون ہم نے اس پر دیسگی ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس پر ڈالیں گے تقریباً دو سے تین ٹی سپون کوئی سا بھی آئل آپ لے سکتے ہیں میں نے آلیو آئل لیا ہے ون ٹی سپون ہم اس پر پساوہ لسن ڈال کر اس کو سوتے کر لیں گے اور ساتھ ہم اس پر کٹی ہوئی پیاز ڈال دے گے اس کو فرائی کریں گے تھوڑا سا ٹو ٹی سپون ہم نے اس پر ڈال دینا ہے میدہ اور پھر اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ میکس کر لینا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن باقی نہ رہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک آپ اس کو پکا کر پھر ہم چھلا جو ہے وہ بند کر دیں گے چھلا جو ہے ہم نے بند کر دینا ہے اور پھر ہم اس پر ڈالیں گے میرمنٹ کے حساب سے ہم اس میں ڈیڑھ کپ جو ہے وہ دھوڑ ڈال دیں گے یاد رہے کہ چولہ ہم نے اور نہیں کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ کوئی بھی لمس اس پر باقی نہ رہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مکس ہو چکا ہے اب ہم سیزلنگ کر لیتے ہیں اس پر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپور نمک ون ٹی سپور اس پر گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپور ہم اس پر ڈالیں گے کالی میرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپور ہم اس پر ڈالیں گے اوریگانو بہت اچھا سیور آتا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے ڈو ٹیبل سپور ہم اس پر ڈالیں گے ون ٹیبل سپور ہم اس پر ڈالیں گے چولہ جو ہے وہ ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا ہے اب اس کو سارے جو سپائسیز ہم نے ڈالیں ہیں وہ مکس کریں گے اور شریڈ کیا ہوا چکر اس پر ڈال دیں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے اب ہم نے جو چولہ ہے اس کو ڈال کر لیا ہے ایک ازت ہری برچ باریک کٹی ہوئی آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائس اچھا لگتا ہے تو آپ اس پر زیادہ ہری برچ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس پر ون ٹیبل سپور جو ہے یا ہاف ٹی سپور یا ون ٹی سپور گریڈ چلی اور ریڈ چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے جالی اپنے رکھ دی ہے اور پین کو ہم نے پری ہیٹ ہونے کیلئے رکھ دیا ہے کیونکہ ہم چکن بریڈ بنا رہے ہیں ویڈاؤٹ آون یہ حدیث کے ساتھ ہم اس کی سیزلنگ کریں گے ڈو ہماری بہت اچھی سی رائس ہو چکی ہے تقریبا رائس ہونے میں اس کو تین گھنے لگے ہیں اس کو دوبارہ سے اس کی ایڈ نکالیں گے اس کو نیٹ کر لیں گے اور اس کی پارٹیشن کر لیں گے چاہے تو بڑے سائز کی بنا سکتے ہیں چاہے تو اس سے بھی چھوٹے سائز کی بنا سکتے ہیں آول شیپ میں آپ نے اس کو بیل لینا ہے آپشنل ہے چیز اگر آپ ڈالنا چاہے تو اس پہ چیز ڈال سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر دیں چیز کے ساتھ بڑا اچھا اس کا فلیور آتا ہے لیکن کبھی کبھی میں چیز کے مغیر بھی بناتی ہوں تو بہت اچھی بندی ہے ایک لیر آپ نے چیز کی لگانی ہے اس کے اوپر آپ نے چکن کی فلک جو تھڑی ہونے کے لیے میں نے رکھتی تھی وہ لگائیں گے پھر اس کے اوپر ہم اس طرح سے چیز لگائیں گے تھوڑا سا اور ہی گھنو چیلی فلیکس بھی آپ اس پہ سپریڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کٹ لگا لیں میں اس کو بریٹ کی شیپ دے رہی ہوں یہ چکن بریٹ بنا رہی ہوں میں چکن بریٹ کی جو شیپ ہے وہ بریٹ میں ہے اور اگر آپ چاہے تو کوئی بھی شیپ اس پہ دے سکتے ہیں آپ سٹارز بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ جو آپ کو اچھی لگتی ہوں وہ آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کی بریٹ کی شیپ بنا ہی ہوں آپ ایک ٹائم پہ زیادہ بیک کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ مایکرو ویو میں اس کو گرم کر کے سرب کر سکتے ہیں بہت اچھی رہتی ہے یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتی ہے میں نے اکثر اس کو اسی طرح سے بیک کر کے فریز کر دیا ہے اور ریپ کر کے اس کو فریز کر دیا ہے اور جب مجھے چاہی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ اس کو نکالتے ہیں مایکرو ویو میں اس کو تھوڑا سا پہلے ہم اس کو روم ٹیپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور پھر اس کو گرم کرتے ہیں مایکرو ویو میں تو بہت اچھی اسی طرح سے یہ بلکل فریش ہو جاتی ہے اب اس کو میں نے پین بھی شیفٹ کر دیا ہے اس کے اوپر میں اڈا جو ہے وہ لگاؤ گی اور کلوجی کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر دے گے اس کے اوپر تیل ڈالے گے اور تقریباً اب اس کو ایک گھڑے کے لیے بیک کریں گے ہلکی آج پہ تھوڑی دیر ہم اس کو کریں گے تقریباً آدھا گھڑا آپ اس کو ہلکی آج پہ کریں گے کبھی کبھی ٹائم آپ چیک کرتے رہے آدھے گھڑے کے بعد یہ کبھی کبھی جلدی پک جاتی ہے کبھی یہ گھڑا لے جاتی ہے آدھا گھڑا ہلکی آج پہ اور اس کے بعد آپ اس کی جو آج ہوگی تیز کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست مری ہے باہر سے کتنی اچھا کلر آیا ہے اور ادھر سے کتنی جوسی سی اور سوفٹ سی مری ہے بہت زبردست کلر آیا ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کریں گے آپ لچ پاکس پہ دے سکتے ہیں کیٹس کے آگے جو ہے وہ آپ سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست مری ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ